اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ترکی اور پاکستان کی دوستی کا رشتہ کوئی پانچ دس سالوں پر محیط نہیں بلکہ یہ رشتہ آدھی صدی سے بھی زیادہ عرصے پر محیط ہے اور اس رشتے میں دنیاوی تعاون تو موجود ہے ہی لیکن جو سب سے بڑا ذریعہ مانا جاتا ہے وہ دین اسلام ہے کیونکہ پاکستان کی پچانوے سے اٹھانوے فیصد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے جس میں سے پچتر سے نوے فیصد تک سننی مانے جاتے ہیں اور دوسری پرسنٹے جو بچتی ہے اس میں فرقہ واریت شامل ہے دوسری طرف اگر ترکی کی بات کی جائے تو اس میں اسی فیصد سننی ہے اور باقی بیس فیصد فرقہ واریت ہے یہی چیز ان دونوں ملکوں کو ایک جان دو جسم بناتی ہے اور یہی چیز ان دونوں ملکوں کی عالم کفر کی گندی نظروں میں چوبتی ہے ان دنوں پاکستان میں ترکی کا ایک ڈراما ارتگرول گازی پی ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے جس نے نہ صرف پوری دنیا بلکہ پاکستان میں بھی کامیابی کے جنڈے گار دیئے ہیں اس ڈرامے کے دو کردار ایسے ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے ان میں ایک نام ارتگرول اور دوسرا نام حلیمہ سلطان کا ہے اب تو ان کے پاکستان میں اچھے خاصے فولور بھی موجود ہیں لیکن آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ حلیمہ سلطان کا رول کرنے والی اداکارہ اسرہ بلجیک نے اس وقت بھی پاکستان کے حق میں بیان دیا تھا جب انہیں کوئی نہیں جانتا تھا دراصل ہوا یوں تھا کہ ایک مسلمان لڑکی نے پریانکا چوپڑا کو یہ کہا تھا کہ آپ یونیسیف امن مشن کی سفیر ہیں اور آپ پاکستان سے ایڈمی جنگ کی باتیں کر رہی ہیں یہ باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی اور ایسا کم ہی ہوا ہے کہ آپ نے امن کی بات کی ہو اس پر اس مسلمان لڑکی جس کا نام عائشہ ملک ہے اس کا مائک چھین لیا جاتا ہے پھر 26 فروری 2019 کو جب انڈیا کے دو جہاز پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے اور پھر ایسے باگے کے گبراہٹ میں اپنا فیول ٹینک گرا دیا اور کہا کہ ہم نے تین سو دہشتگرد مارے ہیں اس پر بھی پریانکہ نے ایک ٹویٹ جے ہند کے نام سے کیا اور ساتھ میں ہیشٹیک انڈین آرم فورسز لکھا جنگ کی حمایت کرنے پر عصرہ بلجیگ نے پریانکہ کی خوب کی تھی اور لکھا تھا کہ محبے وطن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ کو بڑھاوا دیں اقوام متحدہ کی خیر سگالی کی سفیر ہونے کی وجہ سے تمہیں اس بحث کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا تم لوگوں کے لئے ایک رول موڈل تھی اور تم کو اس لڑکی کی بیزتی نہیں کرنی چاہیے تھی جس نے تم سے سوال کیا تھا اور اس کو تم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا تھا اور اب ان کی حالیہ سامنے آنے والی ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جلد پاکستان آؤں گی کیونکہ پاکستان دل میں بستا ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ